معاف کرنا سیکھیں تیسری صفت بتائیں کہ صدقہ کرتے ہیں میرے پیاروں صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے کیسے قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئی گی فرشتہ روح غفظ کرے گا وہ کہے گا مجھے مولت دے دو فرشتہ پوچھے کیا کرنا نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں کہا مجھے صدقہ کرنے کی مولت دے دو قرآن کی آیت ہے آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے قسم کھائیے میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا یہ تین یہ مال لینے کا یہ میں آپ کو ایسی نہیں بتا رہا یہ تین صفات غصے کو کنٹرول کرو قابو کرو اس کو سیکھنا پڑے گا ہم ہمارے دوستیں سکلین مشتاق ہم ایک جماعت میں گئے سکلین ہمارے ساتھ تھا ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈاٹا خوب اتنا بلڈ پیشر تھا ان کو شگر ایسا بلاسٹ کیا تو سکلین نے کبھی ہو سکلین تو سپر ایسار ماشاءاللہ اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا تو جب اس کو پدرہ میں ڈاٹا نا تو میں نے دیکھا میں نے کہا سکلین تو ادھر چل گیا میں نے کہا سکلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائیں دنیا کے لیے تو اللہ کے دین کے لیے دس منٹ ظلیل نہیں ہو سکتا میں نے کہا سبحان اللہ یار غصے کو کنٹرول کیا کیا اللہ نے اس کو دنیا دی اس کو میرے پیارا محنت کرنی پڑتی ایسے نہیں آئے گا اور یاد رکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی میں ایک کمرے میں آکے میں نے آپ کو عرض کیا نا ایک کمرے میں آکے ہیلتھ پہ دو گھنٹے بیان کروں آپ کو ہیلتھ فورا نہیں ملے گی اسی کمرے میں میں پدرہ چھیکے مار دو فلو میں آپ سب کو فلو لگ جائے گا یہ صفات لگتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے ایسے نہیں سویمر کے ساتھ بیٹھیں گے سویمر بنیں گے کرکیٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکیٹر بنیں گے تو اپنی صحبت بدلیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ٹھڑڈے ہیں ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ تو تین صفات سورہ عالی عمران میں اور تین صفات سورہ زاریات میں پہلی صفت کیا ہے متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں مسلح پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں بھائی یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں مسلمان تو فجر میں حاضر نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لئے مشکل ہوگی مومن کے لئے مشکل نہیں ہو مومن تو کون ہے مومن تو کون ہے جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دیں اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں وہ آخری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے ساری امت و سوری ہوتی ہے متقی کی صفت چوتھی کیا ہے راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں مسلو پہ زیادہ ہوتے ہیں میرے پیاروں یہ بڑا عمل بتا رہا ہوں رسک کا آپ کو ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں ہم نے نماز کو ٹی ٹوئنٹی بنا لی ہے جلدی ہلدی ٹی ٹوئنٹی نماز پڑھو ٹربو لگا دیا نماز پہ جلدی ہلدی نماز پڑھو باہر بار بی کیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے جلدی ہلدی نماز پڑھو پھر پیزا مزے سے کھائیں گے روایت میں جلدی ہلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو جلدی ہلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو جو نماز میں جلدبازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز بڑا دروازہ رسک کا میرے پیاروں یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں نماز قائم کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں شکر نماز ختم ہوئی جو متقی ہوتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ان کا جس کا کنیشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تلاوے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جیسے آج ووٹس ایپ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہر دس منٹ بعد آن لائن ووٹس ایپ ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے ہیں بھائی کتنا ووٹس ایپ اور کتنا قرآن اس لیے پانچ ماہ چوتھا عمل کیا بتایا تحجد پڑھو لمبی پانچ ماہ عمل بتایا آخری جب رات ہوتی نا سہری کا ٹائم وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں اور استغفار وہ چیز ہے حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پگڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا جاستے اس کو گمان نہیں بتا اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے کیا نسخہ ہے تین سو دوہ استغفار کرو جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو اور سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیت کسرت سے پڑھو اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں دو پڑھ لو یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو ایک آدمی کو میں نے بتایا سترہ سال بعد اللہ نے اولاد دی ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا میں نے امریکہ میں جا کے بتایا گیرہ سال اولاد نہیں تھی گیرہ سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دیا استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں گے کہا یہ متقی سہری میں استغفار کرتے ہیں اور چھٹی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں اس کے نیچے اللہ نے کہا آیت ان تین سف عمل کی نیچے بتایا وَفِسْسَمَائِ رِسْقُكُمْ مَمَا تُوَدُونَ تمہارا رسک عمل کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ نیچے نہیں جڑا میرے پیارے دوست بگو دعوت کا کام چھوڑ دیں کی ویسے ہمارا ایمان خراب ہوا اور جہاں رسک ہے وہاں ہمیں نظر نہیں آرہا اس کے لئے تبلیف والے کہہ رہے ہیں بھئی اس دعوت کے کام کو واپس کر لو میرے پیاروں گزارش میری آپ سے ہے ہمارے جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہم سے دعوت کا کام شیطان نے چھیل لیا جو مسلمان دعوت نہیں دے گا یہ سارا دن نفس اور شیطان اس کو دعوت دے گا ہم دعوت یہ دعوت تین دن لگانا یہ کوئی سنت نہیں ہے یہ چلہ لگانا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تو مسلمان کو دائی بنانے کی محنت ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمان اس محنت پہ آ جائے کرکٹ کی پریکٹس پریکٹس کے لئے نہیں ہے اس لئے یہ ہے تاکہ یہ کرکٹر بن جائے بیان یہ جو بیان ہے یہ موبائلوں کے لئے نہیں ہے آج ہمارا بیان موبائلوں میں ہوتا ہے بیان کا ایک حصہ ہمارے اندر نہیں ہے ہمارا قرآن موبائل میں بیس کتاب حدیث کی موبائل میں ہمارے جز میں ایک کتاب بھی نہیں ہے میرے پیارو بعضے لوگ ریکارڈنگ دبا کے سو جاتے ہیں بیان میں زندگی بھر کبھی بیان نہیں سنتے ہیں موبائل کا بیان یہ بات ہمارے لئے ہے اس کے لئے جو گزارش ہو رہی ہے آپ سے ہر مسلمان دائی بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ آب علیہ السلام دن میں مدسر تھے اور رات میں مضمل تھے دن میں مجنون کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے تھے حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو کہا ایمان کی تجدید کیسے کریں کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو ہم صرف پڑھنے میں لگ گئے پڑھنا الگ محنت ہے جو لا الہ الا اللہ کا ذکر تنائی میں نہیں کرے گا اس کی دعوت میں اللہ جان نہیں رکھیں گے جو تنائی میں دعا تلاوت نہیں کرے گا اس کی دعوت پھوکی ہوگی لیکن حکم ہے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کو کسرت سے بولا کرو میری پیارو آج ہم نے کلمے کو بوڑنا چھوڑ دیا کلمے کی دعوت چھن گئی یہ اتنا بڑا عمل ہے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنَ عَسْنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعِلَى اللَّهِ سب سے عاصن عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اللہ فرمارے ہیں اللہ کہہ رہے میں بھی دعی ہوں اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دے رہے تمام انبیاء دعی تھے یہ امت بھی دعی ہے آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا ان کی دعاوں کو خبول نہیں کرے گا دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے میں ان کی مدد نہیں کروں گا قرآن وحی ہے برکت میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کر دوں گا آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا قرآن میں شفا ہے کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے ملتی ہے زیتون میں انجیر میں اور شہد میں شفا ہے کتنے مسلمانوں کو اس سے شفا مل رہی ہے پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے ہیں میرے کاروں لیکن شفا کس کے لئے ہیں مومن کے لیے مومن بننے کی یہ محنت ہے اس کے لیے آپ سے گزارش کرنے ہیں چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں میرے پیارو چلا چار مینے تین دن بعد کی بات ہے ایک چیز دیکھو روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے اور یاد رکھنا کسی چیز کا نور چاہتے ہو اس میں تھکنا پڑتا ہے جو آدمی جوگنگ میں تھکے گا نہیں وہ ساری زندگی سٹیمنہ نہیں بنا سکتا جو آدمی جم میں تھکے گا نہیں ساری زندگی اپنے مسل نہیں بنا سکتا جو آدمی میدان دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کا نور کبھی نہیں ملے گا میری آپ سے گزارش ایک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہے روزانہ دو گھنٹے دعوت آمال دعوت کے لیے نکالا کرو روزانہ دو گھنٹے اللہ کو بولا کرو فرشتوں کو بولا کرو آخرت کو بولا کرو خیامت کے پچاس ہزار سال کے دن کو بولا کرو آج ہم ہمارا ڈسکیشن کیا ہوتا ہے کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا ڈگری کے بعد کیا ہوگا ماسٹرس کے بعد کیا ہوگا شادی کے بعد کیا ہوگا بچےوں کے کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا ابھی یہ خبر آجائے کہ چائنہ یوں کر رہا ہے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اللہ کے نظرین ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں جب اللہ حساب کتاب لیں گے میرا کہ بتا دنیا میں تجھے بیجا کیوں تھا ایک آدمی نے موٹسائیکلی ادھر سے نکلا ادھر نکلا پھر کہاں جا رہے ہو کوئی پتا نہیں پتا ایسی چلا رہا ہوں تو وہاں جا کر رہے ہو ہمیں مقصد ہی نہیں پتا کیوں آئے میری ایک گزارش ہے بہت آسان کام ہے دو گھینٹے دن میں نکال لو کہ میں دو گھینٹے دن میں دائی بنوں گا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا دو گھینٹے اور ایک گھینٹہ رات کا نکال لو کہ رات کو اللہ ایک گھینٹے تجھ سے بات کروں گا تین گھینٹے دین کو دے دو اکیس گھینٹے دنیا کا کام کرو اللہ آپ کی دنیا جنت کی دنیا بنا دے گا ایمان سکتا جنت کی ساری نعمت عزت محبت سکون چین بے اتمنان بے خوف زندگی اللہ دنیا میں دے گا یہاں ایپیٹائزر ہے ماں مین کورس ہے اس کے لئے شرط ہے ہم دائی بن جائیں اگر دائی نہ بنیں میری پیارو اللہ تعالی عذاب فورا نہیں بھیجتے جیسے ڈاکٹر کڑوی گولی سے شروع کرتا ہے اور پھر میٹھی گولی پھر کڑوی گولی پھر وہ ڈرپے لگاتا ہے پھر آپریشن کرتا ہے اللہ کا بھی یہی نظام ہے تو آج جو مسلمانوں پہ حالات آئیں کڑوی گولیاں شروع ہو گئی ہیں اب پھر آپریشن بھی ہے اس آپریشن سے بچنے کے لئے اس کام کو کرنا ہے نبی اب کوئی نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری چھے عرب غیر مسلم ہیں میرا ایک آپ سے سوال ہے شیخ صدیش صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں مزدر حرام میں پیچھے دس لاکھ آدمی کھڑیں اور شیخ صدیش صاحب نے جمعہ میں کہا اللہ اکبر خطبے کے بعد نماز شروع ہو گئی اور سورہ فاتحہ شروع کر دی اور سامنے ایک بچہ آئے دس گیارہ سال کا نابالغ وہ کہے چیخیں مارے کہ شیخ صدیش میرے کپڑے آگ لگ گئی ہے مجھے میری جان بچاؤ میں جل نہ جاؤں بتاؤ شیخ صدیش نماز ختم کرے اور بچے کو جلنے جائے یا میں نماز توڑ کے بچے کی جان بچائے بتائیں بھی کیا کرے بچے کی جان بچانی چاہیے نا ایک بچہ گیارہ سال کا مسلمان ہے اگر جل بھی جائے سیدھا جنت میں مسلمان جل کے مرے شہادت کی موت ہے یہ بچہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہے اب ایک بچے کی جان بچانا جو مسلمان ہیں دنیا کی آگ سے اس کو بچانے کے لیے نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ تواف بھی نماز نماز کے لیے تواف بھی بند ہو جاتا ہے بند کرو تواف نماز ہو رہی ہے اتنا بڑا عمل لیکن ایک بچے کی جان بچانے کی نماز توڑ دو ساری نماز توڑ دو دس لاکھ کی ایک بچے کی جان بتاؤ بتاؤ میرے پیارو چھے عرب لوگ غیر مسلم ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا یا تو اگر نماز پڑھ دینا پوری پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے توڑ نماز ایک بچے کو بچاؤ چھے عرب لوگ جہنم کی آگ میں روزانہ دو لاکھ جارے ہیں مسلمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا بتاؤ ہم بچ جائیں گے میری مسجد میں ایک بچہ آیا ڈیڑھ سال کا چھوٹا بچہ رینگتاو آیا دروازے سے میں نے دیکھا مجھے پتا ہی کس کا بچہ میں نے کہا جاؤ اس کے باپ کو تلاش کرو وہ باپ پھر رہا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا گلیوں میں ڈیڑھ گھنٹے بعد آیا وہ باپ تو اس میں نے کہا تیرا بچہ ہے مجھے گلے لگایا پہلے خوب رویا میرے سے جزاکاللہ سعید بھائی اگر آپ نہ بتاتے میرا بچہ گیا تھا گیٹ سے نکل گیا بار مین روڈ سے مسجد میں آگیا تو باپ اتنا خوش ہوا بچے کو ماں بھی آگئی دعائیں دیں ہمیں اگر وہ بچے کو میں جانتا تھا کس کا بچہ ہے اگر اس کو دیکھ کے میں ہی چھوڑ دیتا وہ بچہ غائب ہو جاتا اور باپ کو بتاتا تیرا بچہ مجھے نظر آیا تھا تو نے لیا نہیں میں کہا میرے پر ٹائم نہیں تھا باپ مجھے چھوڑتا زندہ مار دیتا اور باپ بچے کو میں نے باپ سے ملائے